رحمت اللہ دوستو آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ باتی کچھ ایسی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نبی کے شان میں بہت سارے رستخانہ الفاظ بولے جا رہے ہیں لیکن دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیانہ شادیہ کیوں کیے ان سارے اہمہ ضروری معلومات کو اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا بس آپ سبی حضرات اس ویڈیو کا آخر تک ضرور سنیے گا اور اگر کمی غنتی ہو تو اس کی اصلاح ضرور کیجئے گا دیکھئے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ شادیوں پر اعتراض کرنے والوں کو صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ کوئی بیوی آپ پر کبھی اعتراض عاشقوہ نہیں کی ہے اس شخص کو اچھائی پر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی حقوق کو بہترین طریقے سے ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیہ کی ہے وہ حکمتن یا بحکم رب کی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شباب میں پچیس ایک ساتھ کے عمر میں یہ معامرہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چالیس سال تھی اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے آپ نے دوسری شادی نہیں کی اور جتنی اولادیں ہوئے سب انہی سے ہوئے سال کے عمر تک آپ نے یہ ایک بیوہ بیوی پر قناعت کیا اگر پچاس کسی شخص میں نفسانی خواہشات غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے پچیس ساتھ ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارنے پر اکتفا نہیں کرتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئل کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے وگان سے شادی کرنے کو کہا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بن تخ خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف آقات میں نکاح کیے آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بے وگان سے شادیہ کی جس کی وجہ سے بے آسرہ خواتین کے گھر آباد ہو گئے عربوں میں کسرت ازواج کا رواج تھا دوسری شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ فروغ کا مقصد آپ صلی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر تھا عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ہے ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے اس وجہ سے بھی آپ اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ تعالی نے عزت امہ حبیبہ سے نکاح کیے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی عنہ کے شریف تر مخالف تھے مگر جب ان کی بیٹی امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی ہوا یہ کہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی وہاں ان کا خاوند نصرانی ہو گیا حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے علائے دگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی برمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا حضرت جوئیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد قبیلہ متعلق کا سردار تھا یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے جہاد کیا ان کا سردار مارا گیا حضرت جوئیرہ رضی اللہ تعالی عنہ قائد ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے سو گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہوئے خیبر کی لڑائم یہودی سردار کی بیٹی حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قائد ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورے سے ان کا نکاح حضور اکرام صلی اللہ تعالی عنہ نے کرا دیا اسی طرح محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی وجہ آٹھ وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام فیدہ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی عنہ کے قریب آسکے اخلاق نبی کا مشاہدہ کرسکے تاکہ انہیں راہا ہدایت نصیب ہو دیکھئے دوستو